انفرمیشن ٹریری کے محسس ناظرینِ کرام السلام علیکم ناظرینِ کرام کہتے ہیں خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا ہوا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجل ہو رہی تھی بادشاہ کے پاس ایک غلام نہائیت عدب کے ساتھ ہاتھ باندے کھڑا ہوا تھا بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی اس کی ناکھ پر بیٹھ گیتی نیند اور بخابی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چیرے پر پڑتا تو وہ جاگ جاتا جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے اس کی پدیش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنیرِ حروف میں لکھے جانے کے قابل تھا غلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ بعض اوقات تمام تر طاقت ہونے کے باوجود ان کا زور ایک مکھی بر بھی نہیں چلتا کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غلام کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا ہی ایک مشیر مقرر کر لیا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا دیکھتے رہیں ہمارا چینل انفارمیشن ٹریجری ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اسی طرح کے دلچسپ واقعات اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ